رسول اللہ وَهُوَا يُعِذُهُ اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ اَوْكَ مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِهِ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں میری بہنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں انوارات بھی ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہیں آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے ہمیں چاہیے اپنے مواعز میں قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فرامین کو ہم ذکر کیا کریں یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی میں پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو آج کے موضوع آج کا موضوع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے میں نے اس موضوع کا اور اس حدیث کا انتخاب اس لیے کیا ہماری زندگی میں پانچ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ پانچوں چیزیں بہت قیمتی چیزیں ہیں بہت قیمتی چیزیں ہیں جب آدمی دنیا سے چلا جائے گا پھر اسے افسوس ہوگا کاش کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لیتا ان پانچ چیزوں پر عمل کر لیتا آج مجھے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے ان پانچ چیزوں کا ذکر کرنا ہے جس کی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمائی سب سے پہلی تھی آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس سن پانچ چیزوں کو پانچ حالات آنے سے پہلے غنیمت سمجھو سب سے پہلی بات آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا شبابک قبل حرمی کا شبابک قبل حرمی کا اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھا پا آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھا پا آنے سے پہلے آج ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو خدا کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں اللہ اکبر اپنی جوانی کو خدا کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں آپ دیکھیں عید کے جب ایام آتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی کیفیت ہوتی ہے وہ میرے بیٹے ہیں ان کی جو کیفیت ہوتی ہے الامان والحفیظ ہماری بیٹیوں کی جو کیفیت ہوتی ہے بے حیعی ولا لباس پہن کے باہر آ جانا اللہ کی بہاوت کرنا جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جس میں آپ نے فرمایا کہ سات ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں سے حضور نے فرمایا وَشَابُ النَّشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کی ابتداء اللہ کی یا سے کی ہوگی جس نے اپنی جوانی کی ابتداء اللہ کی یا سے کی ہوگی میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بیٹوں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو آج ہم اپنے اللہ سے دور ہو چکے ہمارے نوجوان بھی خدا کے باغی بن چکے خدا کے باغی بن چکے حالانکہ در جوانی توبہ کردن شیوہ اے پایم بری جوانی میں توبہ کرنا تم بھی علیم الصلاة والسلام کا شیوہ تو اس لیے پڑھاپا آنے سے پہلے کہ آپ نہ چل سکو نہ کھڑے ہو کے نواز پڑ سکو نہ روزہ رکھ سکو نہ حج بیت اللہ کر سکو اس سے پہلے اپنی جوانی کو قنیمت سمجھو یہ جوانی اللہ نے اپنی یاد کے لیے دے رکھی ہے جوانی کے اندر حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جوانی کے اندر نفری عبادت کرتا ہے تحجد پڑتا ہے اشراق پڑتا ہے اب بڑھاپے کی بڑھاپے میں وہ آ کے عبادت نہیں کر پاتا اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یہ جو جوانی کے اندر نفری عبادت کیا کرتا تھا آج بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا فرشتوں اس کے آمار ویسے ہی لکھتے رہو جو وہ جوانی میں کیا کرتا تھا تو پہلی چیز جوانی کو غنیمت سمجھو پڑھاپا آنے سے پہلے میں اپنے بیٹوں سے بھی کہہ رہا ہوں اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصیحت کا قبل سقمی کا اپنی صیحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو یہ جو اللہ نے صحت دے رکھی ہے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ ان لوگوں سے پتہ کریں جو سالوں سے ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں سے پتہ کریں ان لوگوں سے پتہ کریں جو سالوں سے قومے میں پڑے ہوئے ہیں نہ زندگی نہ موت کشم کشمے پڑے ہوئے ہیں اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو جتنا ہو سکے اس صحت میں اللہ کو یاد کرتے رہو اس سے پہلے کہ نماز پڑھنا چاہو نماز نہ پڑھ سکو بیماری کی وجہ سے اس سے پہلے کہ حج پہ جانے کا ارادہ ہو بیماری کی وجہ سے نہ جا سکو تو اس صحت کو غنیمت سمجھو بہت بڑی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ صحت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے ایک اور حدیث یاد آگئی صحت کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا نعمتانی دو ایسی نعمتیں ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت اکثر لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا دوسری وہ چیز جس کو غنیمت سمجھنا چاہیے وہ ہے انسان کی صحفت اللہ نے ہر آدمی کو عرب و پتی بنایا ہے وہ کیسے آپ ان لوگوں سے پتہ کریں جن کے جگر میں کینسر ہو جاتا ہے کروڑوں پہ لگاتے ہیں صحیح نہیں ہوتے اللہ نے عام آدمی کو یہ نعمت دے رکھی ہے ان لوگوں سے پوچھے جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں آج تو ہم مریضوں کا خیال بھی نہیں کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی ایادت کے لیے تشریف لے کے جایا کرتے تھے بچوں کی ایادت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جایا کرتے تھے ایک یہودی بچہ بیمار ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر بے تشریف لے گئے تو وہ چار پائی پہ لیٹا ہوا تھا زندگی موت کی کشم کشم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتیمارداری کے لیے یہودی بچے کی اتیمارداری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے ہم اسے کون ہے جو گلاب دیوی جاتا ہو شرڑڑر اسپتار جاتا ہو می اسپتار جاتا ہو بیماروں کی اتیمارداری کرنے کے لیے اتیمارداری ان کی بھی کرنی چاہیے جن کو آپ جانتے ہیں یا جن کو نہیں جانتے ہیں جن سے آپ کے تعلقات ہیں جن سے نہیں ہیں وہ بچے جو بچیارے مجبور پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جایا کرو ان کی اتیمارداری کیا کرو ان کی مدد کیا کرو لیکن کیمرامین کو ساتھ لے کے نہ جایا کرو تاکہ اخبار میں ہماری تصویر آجائے اُس ذات کو دکھاؤ علم یعلم بئن اللہ یرا جو ہر آن میں دیکھ رہا ہے اُس ذات کو دکھاؤ لا تأخذہ سینت ولا نوم جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے تو دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَسِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو یہ صحت جو اللہ نے دے رکھی ہے اس کا مقصد نافرمانی نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارو تیسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ دیکھنا اپنی مالداری کو غنیمت سمجھنا مختاجی آنے سے پہلے اس مال کی قدر کرو کمال بات دیکھی مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب نوالاللہم القدہون عجیب بات ارشاد فرمائی کہ یہ مال حلال مال یہ مال ایمان تو نہیں ہے لیکن محافظ ایمان تو ہے یہ مال ایمان تو نہیں لیکن محافظ ایمان تو ہے اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے وجہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر این یکون کفرا وسوقات محتاجی انسان کو کافر بنا دیتی ہے تنگ دستی انسان کو کافر بنا دیتی ہے آپ دیکھیں ہمارے وہ علاقہ غیر میں مسلمان جو غیر مسلم انجیوز ان کو پیسے دے کر غیر مسلم بنا رہی ہے تو اس لیے مال کو مال کو غنیمت سمجھو فقر اور محتاجی آنے سے پہلے یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو دکھلاوا نہ کیا کرو لینوں پہ لوگوں کو نہ کھڑا کیا کرو ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے ہمارے ملک میں ایک بیماری آئی ہے عوام کے اندر بھی ہے خواس کے اندر بھی ہے علماء کے اندر بھی ہے جب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو لینوں پہ کھڑا کرتے ہیں تصویر کشی ہوتی ہے یہ عمل میں نے اللہ کو پسند نہیں ہے تو مال اللہ نے دے رکھا ہے اس کو غنیمت سمجھو اس کو اچھے کاموں میں لگاؤ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہی مال کام آئے گا جو اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کر دیا لیکن اس زمن میں یہ مسئلہ بھی بتاتا جاؤں بعض لوگوں کو بڑا دین کا جوش ہوتا ہے کہہ تیری مولانا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں میں اس کی وسیعت کرنا چاہتا ہوں جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اولاد ہیں کہتا ہاں اولاد تو ہیں مجھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شادہ آگئی آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں اس کی وسیعت کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں نہیں کہا پھر دو تہائی کہا نہیں پھر اس نے کہا آدھا مال حضور نے پھر بھی منع فرمایا کہا یا رسول اللہ ایک بٹا تین کے بارے میں وسیعت کرنا چاہتا ہوں اس کی گنجیش ہے آپ نے فرمایا وسلسل کسیر وسلسل کسیر ایک بٹا تین بھی بہت زیادہ ہے چلو اس کی گنجیش ہے تو اپنے وہ رسا کو غنی چھوڑ کے جانا بہتر ہے کہ سارا مال دے کے چلے جاؤ اور اپنے عزہ اقرباء کو پیچھے جو آپ کے وہ رسا ان کو محتاج چھوڑ کے چلے جاؤ یہ انسانیت نہیں ہے تو تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وغیناکا قبل فقری کا دیکھنا اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمینا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اعتدال کا طریقہ اپنانے کا حکم دیا ہے آج ہمارے ہاں جو حالات آتے ہیں کہتے ہیں ایک دم یہ ہو گیا مولانا ہم نے میانہ روی کا راستہ چھوڑ دیا میانہ روی ہونی چاہیے چاہے مال کی قصد ہی کیوں نہ ہو لیکن انسان جب میانہ روی پر عمل کرے گا تو کبھی بھی ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا چوتھی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وفراغک قبل شغلی کا دیکھنا اپنے فراغت کے زمانے کو غنیمت سمجھو مشہول ہونے سے پہلے پہلے لوگ کہا کرتے تھے مولانا کیا کریں وقت نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے آفیس سے آتے ہیں پھر میٹنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں تاجر کہتا ہے کبھی کدھر کبھی کدھر بچوں کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے اب تو کافی وقت آپ کو بلا ہوا ہوگا تو اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو اس وقت کو غنیمت سمجھو میرے دوستو بزرگو بھائیو ہمارے معاشرے میں سب سے بیکار چیز انسان کا وقت ہے میرے اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہے آج ہم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں ہفتوں ضائع کر دیتے ہیں سال ہا سال ضائع کر دیتے ہیں ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے یہ وقت بڑا قیمتی ہے بہت قیمتی ہے حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو ایک حسرت وہاں جا کے بھی باقی رہے گی وہ کون سی وہ یہ کاش کہ میں وہ وقت ضائع نہ کرتا اس میں اپنے اللہ کو یاد کر لیتا آج مجھے جنت کا اس سے آنا مقام مل جاتا میرے بھائیوں ہم وقت بڑا زائع کرتے ہیں ہمارے بوڑے بجائے اس کے کہ آپ اگر تھک گئے سو جاؤ ہمارے بوڑے کیا کرتے ہیں تاز کھلتے ہیں کیا کرتے ہیں غیبت ہو رہی ہے اور بھائی اللہ کا ذکر کرو اللہ 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 کیا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بخاری کی روایت حضرت عشاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذکر اللہ تعالی فی کل احیان حضور صلی اللہ علی سلم ہما وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے حضور اپنا ایک لمعہ بھی ضائع نہیں کیا کرتے تھے ایک لمعہ بھی ضائع نہیں کیا کرتے تو حضور نے اس حدیث کے اندر اشارت فرمایا کہ چوتھی وہ چیز کہ اپنے اوقات کو فراغت کو غریمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تانمی اس وقت کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اسی لیے تقریبا سولہ سو یا سترہ سو کتابیں لکھی ہمارے مفتی عظم پاکستان مفتی محمد شبی صاحب نے فرمایا میں نے اپنے حضرت سے یہ بات سیکھی ہے کہ وقت کی قدر کرنا وقت کی قدر کرنا میرے استاد حضرت مولانا صوفی محمد سرورسا نواللہ مرقضہ میرے استاد جامع شیفیہ کے شیخ الحدیث شیخ الحدیث میں نے اپنی زندگی میں وقت وقت کا اتنا قدردان کسی کو نہیں دیکھا جتنی قدر میں نے استاد حضرت صوفی محمد سرور صاحب نواللہ مرقضہ کیا کرتے تھے ایک ایک منٹ ان کا شیڈول کے مطابق ہوتا تھا یہاں تک حضرت کے کھانے کے اوقات سونے کے اوقات متعلق کے اوقات قرآن مجید پڑھنے کے اوقات اللہ کے ذکر کرنے کے اوقات ایک ایک لمعہ ایک منٹ تہش ہو جاتا تھا عجیب انسان عجیب انسان سروسا نوالاللہ مرقدہ صحیح وقت کی قدر کیا کرتے تھے آج ہمارے ہاں وقت کی قدر نہیں ہے گھنٹوں زائے کر دیتے ہیں یہ جب آنکھیں بند ہوں گی نہ پھر پتا چلے گا کہ ہم نے کیسی زندگی بسر کی تو اس لیے چوتھی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمائی کہ اپنی فراغت کو غریمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے اور پانچوی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وحیات کا قبل موت کا مرنے سے پہلے اس زندگی کو غریمت سمجھو مرنے سے پہلے اس زندگی کو غریمت سمجھو آج ہم اس زندگی کی قدر نہیں کرتے اس زندگی کی قدر نہیں کرتے مجھو 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 یہاں ایک بات یاد آگی میرے ایک دوست تھا چھبیس سال کا نوجوان اتنا خوبصورت جوان جو باہر سے پڑھ کے آیا تو اچانک اس کو پیٹ میں درد ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا ہمیں شک پڑتا ہے تمہیں کی کینسر تو نہیں ہے اسی وقت وہ جب ڈاکٹر سے فارغ وہ میرے پاس آیا مجھے کہنے کہ مفیس سال ڈاکٹر نے ہی کہہ دیا تو میں ایک دو دن میں لندن جا رہا ہوں وہاں اپنے علاج کے لیے گیا کچھ مہینے وہاں علاج کروایا ڈاکٹر نے کہا نہیں اس کا کوئی علاج نہیں آخر کار وہ نیشنل ہسپیٹل میں داخل ہوا بار سے آکے وہاں کے ڈاکٹر نے کہا دیا تقریبا آپ ایک سال کے مہمان ہو میں اس کے پاس جاتا رہا تو انتقال سے کوئی تین چار دن پہلے میں نے اسے کہا بلال اگر تو نے کوئی وسیعت کرنی ہو تو بتا دو وہ چھبیس سال کا نوجوان عجیب جملہ اس نے ارشاد فرمایا کہا مفتی صاحب اپنے ملنے والوں کو یہ کہہ دو وقت نہ ضائع کرنا یہ زندگی بڑی ہی مختصر ہے اس کو ضائع نہ کرنا یہ چھبیس سال کا نوجوان آخری وسیعت کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں دیکھنا اپنا وقت ضائع نہ کرنا اس زندگی کو غریمت سمجھ رہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں ارشاد فرمایا وحیات کا قبل موتی کا اپنی زندگی کو غریمت سمجھو مرنے سے پہلے آج ہم نے اپنی زندگی کو غریمت نہیں سمجھا جبکہ ہم نے موت کو بڑے ہی قریب سے دیکھا آج کل کے جو حالات چر رہے ہیں لیکن اللہ نے اس ملک پاکستان پر اور ملک پاکستان کے رہنے مالوں پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کی وجہ سے اہل پاکستان پر بڑا ہی کرم فرمایا جتنا نقصان دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوا اللہ نے اس نقصان سے پاکستان کو بچا کے رکھا اس لیے میں آخری پیغام اپنے ناظرین کو سامعین کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ کل سے جیسے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ لاکڈون ختم ہونے والا ہے دیکھنا پھر نافرمانی کی زندگی نہ شروع کر دینا میں اپنی بیٹیوں کو کہتا ہوں دیکھنا بے حیئی والا لباس نہ پہنا میں اپنے بیٹوں سے کہوں گا دیکھنا خدا کی نافرمانی نہ کرنا اب تو ہمیں اللہ کا زیادہ قریب ہونا چاہیے قریب ہونا چاہیے اتنی بڑی آسمیش اللہ کی طرف سے آئی اب تو ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل ہی کرنا پڑے گا اپنی زندگی کو تبدیل ہی کرنا پڑے گا یہ جوانی کو غریمت سمجھو سیحت کو غریمت سمجھو مالداری کو غریمت سمجھو اور اپنے خلوت کو یعنی اپنے فراغت کو مشہول ہونے سے پہلے غریمت سمجھو اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غریمت سمجھو سمجھو اللہ رب آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب المرز وقینا عذاب المیزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفر لنا ظنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار اے اللہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے حدیث سنی ہے اے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرما دے اے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ربا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ رمضان گزرتا جا رہا ہے ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تیرا کرم ہے تیرا کرم ہے تو نے ہماری مساجد کو کھول دیا اے اللہ تیرا فضل ہے تو نے ہمیں تراوی پڑھنے کی توفیق اتا فرمائی اے اللہ اعتقا بیٹھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے ہماری مساجد کو آباد فرما دے اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ حرمین شریفین کی آبادی فرما اے اللہ وہاں بھی لاکھو انسانوں کو اس سال بھی اعتقا بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ وہاں چند لوگوں کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے ربہ ہمارے شامتِ عامال کی وجہ سے تو نے ہمیں اپنے گھر سے محروم کر دیا ربہ ہم اپنے جنم کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں معافرما دے اے اللہ تو ہمیں معافرما دے اے اللہ تو ہمیں معافرما دے اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ دس مہینے سے زیادہ ہونے کو ہے وہ اندر پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوں گے اے اللہ و نا الہ الا اللہ پرنے والے مسلمان ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما اے اللہ تیرا تو کن چلے گا تو موڈی جیسے بخت بخت کو تباہ کرنے پر قادر ہے اے اللہ اس نے ہماری مظلوم بچیوں پر ہماری بہنوں کی عزت کو اچھالا ہمارے بوڑوں کی توہین کی ہمارے نوجوانوں کو زبا کیا اے اللہ ہم عاجز آ چکے ربا تو تو عاجز نہیں ہے اے اللہ ان کی مدد فرما ان کی مدد فرما ان کی مدد فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآقذة حسنہ وقن عذاب النار وصلا اللہ تعالی لا خلیل خلقه محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین ورحمت اللہ اللہ